ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے انفوسیس لیمیٹیڈ سٹاک کے بارے میں دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کر لیے تاکہ آپ کو انٹرس انٹرسٹنگ اپڈیو سٹاک سے ریلیٹیڈ فیچر اپشن کی سٹاٹی جس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتا گئے سب سے پہلے تو دوستو انفوسیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پریویئیس ڈے ایک دن پہلے کا جو کہ کافی اچھا ڈان فال آیا لیکن یہ اتنا نارمل ہی تھا لیکن جو آج کے دن جو ڈان فال آیا ہے میں تھوڑا اسے مینی کرتا ہوں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا ڈان فال ہوا ہے انفوسیس سٹاک میں تو دوستو جو بھی ہولد کیے تھے اس میں کافی دکھتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا کافی سارا لاز بھی ہوا ہوں گا دوستو آئیے دیکھتے ہیں کل کے لیے کیا امپورٹن لیولز ہو سکتے ہیں کہاں سے یہ اس لیول کو بریک کرنے سے پھر سے آپ جانے کی تجاری کرے گا تو گا اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نہیں کیے تو ویڈیو کو لائک کر کے چنل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو انٹرسنگ اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن مل سکے سب سے پہلے تو دوستو یہ جو آپ کو لیول دکھائی دے رہا ہے کل کے دن یہ امپورٹن بھی بہت امپورٹن ہونے والا ہے لیول یہ کیونکہ گائز اس لیول کے نیچے اگر کل کلوزنگ کرتی ہے کینڈل تو اور نیچے جائے گا لیکن اس کے اوپر سپورٹ لے کے اوپر جاتی ہے اور یہاں سے اس لیول سے اوپر جاتی ہے تو اوپر آپ کے موف آپ کو دیکھنے کو ملے گے کل کے دن تو گائز ڈاؤن سائٹ کیا ہو سکتے ہیں کس لیول کو بریک نہیں کرنا چاہیے آئیے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے دوستو کل کے دن سٹاکس کو یہ جو لیول دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس لیول کو بریک نہیں کرنا چاہیے دوستو اسے ریٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں سے اس لیول کو اگر بریک کرتا ہے تو کل پھر سے نیچے ڈاؤن جانے کے چانسز آپ کو دیکھنے کے ملے گے 1321 سے 1305 تک یہ نیچے جا کے یہاں سپورٹ کا کام کر سکتا ہے اگر اس سپورٹ کو بھی بریک کرتا ہے تو اور نیچے جائے گانے کے چانسز دیکھنے کو ملے گے تو دوستو اگر آپ اس چارٹ کو ڈاؤ کر لے سکتے ہیں اپنے چارٹ کو آپ انالیسز جو بھی ہے اسے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹن لیولز ہونگے کل کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں بیک ٹیسٹ کر کے تو گائز اس کے بعد جو لیول ہوگا یہ لیول رہے گا اس کے نیچے جہاں آپ کو یہاں سپورٹ لے سکتا ہے اس سپورٹ کو بریک کرتا ہے نیچے تک جانے کے چانسز رہے گے جو کہ یہ ہوگا اگر اس کے نیچے آ تو یہاں سپورٹ لے سکتا ہے اگر اسے بھی بریک کرے گا تو یہاں سپورٹ لے گا اگر اسے بھی بریک کرے گا تو اور بہت نیچے جانے کے چانسز آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں افورٹ کیا امپورٹن لیولز ہوگے کونسا پہلا ٹیرگٹ رہے گا تو گائز یہ جو لیول دکھائی دے رہا ہے کل کے دن اس لیول کو بریک کرتا ہے مارکٹ تو آپ کو اگر اس لیول کے اوپر کلوزنگ دیتی ہے کینڈل اور اس کے بعد اور ایک گرین کانڈل بنتی ہے تو یہاں سے آپ کا پہلا ٹیرگٹ جو رہے گا وہ اس لیول کا رہے گا جو کہ لیول ہے یہ ٹھارٹین فیفٹی کا لیول بہت امپورٹن رہے گا یہاں تک آپ کو ٹیرگٹ افورٹ میں ملے گا کہ اگر اس لیول کو بھی سسٹین کرتا ہے یا آف این اور یا فیفٹین میٹس سسٹین کر کے بریک کرتا ہے اس لیول کو بھی تو یہاں سے آپ کو نیکس ٹیرگٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جو کہ ہوگا ٹھارٹین نوٹ سکسٹی یعنی کہ اور ٹین پونٹس آپ کو اپورٹ میں ملنے کے چانسس رہے گے اگر اس لیول کو بھی بریک کرتا ہے تو تو گائز اس لیول کو آپ اپنے چارٹ پر بڑھا کر لیں کیونکہ یہ ویری ایمپورٹن لیول سے کافی انالائیس کے بعد اس لیول کو نکالا گیا ہے کیونکہ بہت ہی بڑا اس میں ڈان فال گیپ ڈان ہوا ہے آج تو گائز اس کے بعد 359 کے بعد 371 کا لیول ایمپورٹڈ رہے گا یہاں بھی سسٹین کر کے بریک کرتا ہے تو اور اوپر جائے گا اور یہ جو لیول دکھائی دے رہا ہے 1382 یہ بھی لیول بہت ایمپورٹن رہے گا کل کے دن تو گائز ایک دم تو جو گیپ ڈان ہوا ہے اسے فیل تو نہیں کر پائے گا ہلو ہلو تھوڑے تھوڑے 5010 5010 اس طرح سے یہ کرتے ہوئے اوپر جائے گا تو دوستو اس لیول کو آپ ڈرو کر لیجئے چیٹ پر یہ ویری ایمپورٹن لیول سے کل کے دن تو گائز 1300 کا لیول بہت ایمپورٹن رہے گا اگر اس لیول کو بھی بریک کرتا ہے تو اور 10 پوائنٹس یعنی کے 1290 تک یہ جائے گا اس کے بعد ریٹین ہونے کے چانسز آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ بائنگ کر سکتے ہیں وہاں سے وہاں سے آپ موف کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ جو لیول دکھائی دے رہے ہیں آپ اسے ڈرو کر لیجئے چونکہ کل کے دن کافی اچھے ایمپورٹن رہے گے آپ اسٹرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں تو گائز کافی نیچے بھی آیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بائنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو میکزیمم چانسز ہے کہ کل کے دن بھی یہ سٹاک اوپر جائے گا یہاں سے اگر اس لیول کو بریک کرتا ہے تو یہاں سے آپ کو آپ کو موف دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیے ٹھیک سواتھ